اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سٹی ٹی وی اور میں ہوں آجیل حسنات شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز پنجاب سیف سٹی آثورٹی نے پاکستان کے پہلے ورچال وومن پولیس ٹیشنز کے عداد و شمار جاری کر دیئے لاہور سمیت پنجاب بھر سے خواتین کی اٹھارہ ہزار سات سو پانچ شکایات موصول شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے دوران جرائم پیشاف رات کی گولیوں کا نشانہ بننے والے غازی اہلکاروں کے عزاز میں تقریب آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور نے دی جی خان ریجن کے سترہ کرائم فائٹرز کو آئی جی پی غازی میڈل سے نوازا آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کے مسائل کے زالے کے لیے پور ازم ڈاکٹر اسمان انور کی پولیس ملازمین سے ملاقات پیش کردہ درخواستیں سن کر ریلیف بارے احکامات جاری کیے پنجاب بھر سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پوکار ون فائف سینٹر میں انہاسی ہزار ساٹھ ایمرجنسی کالز موصول ہوئیں پانچ ہزار تین سو چار کالز پر بھروقت رسپانڈ کیا گیا جبکہ اٹھاون ہزار تین سو ستر کالز غیر ضروری قرار دی گئیں مزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹیفیک آوانین کی خلاف فرضی پر پانچ ہزار اٹھائیس الیکٹرونک چلان جاری کیے گئے ورچول پرٹولنگ افسران نے کیمروں کی مدد سے ایک ہزار دو سو ایک مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن دی بکر پولیس کی بڑی کاروائی دوہرے قتل اور موٹر سائیکل ڈکیٹی میں ملویس دو ملزمان گرفتار گرفتان ہونے والے ملزمان میں عطاور رحمان اور زیاؤ رحمان شامل ہیں میاں والی دھانا موچ پولیس کی کاروائی غیر قانونی اسلحہ رکھنے والے تین ملزمان گرفتار اسلحہ برامت مقدمات بھی درج ویہاڑی پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کاروائی منشیات فروش محمد فیاض گرفتار پنجاب سیف سٹی ایتھارٹی نے پاکستان کے پہلے ورچل وومن پولیس ٹیشن کے اعداد و شمار جاری کر دیئے لاہور سمیت پنجاب بھر سے خواتین کی اٹھارہ ہزار سات سو پانچ شکایات موصول ہوئیں ایک ہزار چار سو بیاسی کیسز میں تفتیش کا عمل جاری ایک ہزار نو سو اٹالیس کیسز کو جلد مکمل کرنے پر زور دیا گیا خواتین کی شکایات پر ایک ہزار پانچ سو چو بیس کیسز کی ایف آی آرز درج کروائی گئیں پچاس دنوں میں گھریلو جگڑے کی دو سو اٹھائیس بچوں سے زیارتی کی سٹھ سٹھ حریسمنٹ کی ایک سو چیاسی ایف آی آرز درج ہوئیں خواتین سے زیارتی کی دو سو تائیس اقدامے قتل اسی قتل کی اکتالیس تضاب گردی چھے اور دیگر تین سو انتالیس ایف آی آرز درج کروائی گئیں کل کیسز میں سے تیرہ ہزار سات سو اکاون کیسز کو فریقین کے مابین صلح یا دیگر مجوہات کی بنا پر ختم کر دیا گیا خواتین کسی بھی ایک وقت ون فائیو کال وومن سیفٹی ایپ لائیو چیٹ فیچر ویڈیو کال فیچر کے ذریعے ورشل وومن پولیس ٹیشن سے رابطہ کر سکتی ہیں خواتین کسی بھی وقت ون فائیو کال وومن سیفٹی ایپ لائیو چیٹ فیچر ویڈیو کال فیچر کے ذریعے ورشل وومن پولیس ٹیشن سے رابطہ کر سکتی ہیں خواتین نام اور پتہ ظاہر کیے بغیر مکمل رازداری اور اعتماد کے ساتھ اپنا مسئلے کا حل کروا سکتی ہیں سینٹرل پولیس آفیس میں شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کو دوران جرائم پیشہ افراد کی گولیوں کا نشانہ بننے والے غازی اہلکاروں کے زاز میں تقریب کا انکات کیا گیا جلہ ڈی جی خان کے آٹھ راجنپور کے چھے مزفرگڑ کے دو لائیہ پولیس کے ایک جوان کی آئی جی پی غازی میڈل سے عزت افضائی کی گئی غازی میڈلز حاصل کرنے والے جوانوں نے کچھا آپریشنز پولیس مقابلوں ریڈز اور لا اینڈ اورڈر ڈیوٹی کے دوران مسالحی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اس موقع بار آئی جی پنجاب کا کہنا تھا پولیس جانبازوں کے خدمات کا اطراف جاری رہے گا پندرہ ماہ میں ایک ہزار نو سو انتر جوانوں کو غازی کی قرار دیا گیا روان برس کے پہلے پانچ ماہ میں ایک سو چھانویں اہلکاروں کو غازی قرار دیا گیا پولیس فورس کی ویل فیر پر روان سال ایک ارب بیس کروڑ روپے سے زائد خرچ کر چکے ہیں سکولرشپس کی مد میں چالیس کروڑ روپے میڈیکل فنانشل گرانٹ کی مد میں اٹھائیس کروڑ پر فورس کی ویل فیر کے لیے دیے جا چکے ہیں آئی جی پنجاب ڈوکٹر عثمان انور نے سینٹرل پولیس آفیس میں پولیس ملازمین سے ملاقات کی اور پیش کردہ درخواستیں سن کر رلیف بارے احکامات جاری کیے آئی جی پنجاب نے انسپیکٹر احمد علی مرہوم کی اہلیہ انسپیکٹر شکیل احمد انسپیکٹر سید خاور حسین اے ایس ای محمد اکرم شہید کی اہلیہ اور کانسٹیبل سید احمد کی درخواستیں سن کر احکامات جاری کیے آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کے مسائل کا ازالہ اولین ترجیح ہے اور اس حوالے سے بروقت اقدامات یقینی بنایا جائیں گے محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج مجموعی طور پر لاہور کا ایر کوالٹی انڈیکس کیا ریکارڈ کیا گیا ہے جانیے اس ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ایر کوالٹی انڈیکس 137 ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ پر ایر کوالٹی انڈیکس 133 پنجاب یونیبسٹی 137 اور سیف سٹیز اتھارٹی میں 130 ریکارڈ کیا گیا بلا شبہ سموگ مختلف امراض کا باعث بن رہی ہے جن سے بچنے کے لیے آپ کو ماہرین سہت کی انڈوائز پر عمل کرنا ہوگا صبح واق پر جانے والے شہری سموگ سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں گھر سے واہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں دل یا دمے کے مریض بوڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچانے کے لیے زیادہ احتیاط کریں روزمرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلہ کپڑا ضرور استعمال کریں اور کوڑے کو ہرگی زاغ نہ لگائیں یہ سموگ میں اضافہ کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب بلکر اپنے ماحول کو صاف رکھیں اور سموگ پھلانے والوں کی اطلاع ون فائف پر دیں صاف ماحول محفوظ لاہور یہ تھی اب تک کیا ہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی اور پنجاب پولیس کے سوشل میڈیا پیجز